بائناس نے اپنا ویب 3 والٹ لانچ کر دیا ہے جیسے کہ آپ لوگ ٹرسٹ والٹ یوز کرتے ہو میٹا ماسک یوز کرتے ہو تو سمجھ لیں کہ اس کا ایک اپ ڈیٹڈ ورزن جو آپ لوگ کے پاس آگئے ہے ویب 3 والٹ جو کہ بائناس نے استنبول کے اندر اپنے بائناس بلوکچین ویک میں جو ہے وہ اننونس کیا ہے اور اس کے کیا کیا فیدے ہیں اور اس کو ہی کیوں یوز کرنا چاہیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کو جو بائناس کے یوزر ان کو بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے کیونکہ وہ بائناس کی اپلیکیشن کے اندر ہی اس والٹ کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو خطر ہوتا ہے کہیں بائناس بھاگنا جائے کوئی مسئلہ نہ بن جائے کہیں بائناس کی اپلیکیشن نہ ڈیلیٹ ہو جائے تو بھئی اب آپ کو ایسے کوئی بھی مسئلے دیکھنے کو نہیں ملیں گے آپ اپنے فنڈز کو فور ہی جو ہے والٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں فور ہی جو دوبارہ سے بائناس کی ایکچینج میں ڈال کر جو ہے آپ ایکچینج کر سکتے ہو ٹریڈ کر سکتے ہو اس والٹ کے اندر اگر آپ سپاٹ ٹریڈنگ کرتے ہو تو آپ اس والٹ کے اندر کر سکتے ہو اگر آپ فیوچر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ بائناس والٹ میں فیل فور جو ہے اس میں ٹرانسفر کر سکتے ہو وہ مسئلہ آتا ہوتا تھا نا کہ آپ نے کاؤپی اڈریس کرنا ہے تو کاؤپی کرتے ہوئے کہیں آپ غلط نہ کاپی کر لو پیسٹ کرتے ہوئے کوئی ایشیوز نہ آ جائیں آپ کو تو وہ والا مسئلہ بھی نہیں آئے گا یہاں بائیناس نے بہت زیادہ ایزی کر دیا تو یہاں آپ کو میرے وائل کی سکرین نظر آ رہی ہوگی میں نے بائیناس کی اپلیکیشن جو ہے وہ یہاں پر اوپن کی ہوئی ہے تو یہاں پر کچھ اس طرح کا انٹرفیس کا نظر آ رہا ہے یہاں آپ نے نیچے والے سائٹ پر والٹ کی اپشن پر چلے جانا ہے والٹ کی اپشن پر جانے کے بعد یہاں آپ ٹاپ پر دیکھو گے تو یہاں ایکسچینج کے ساتھ ایک ویب 3 کا اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے ویب 3 کے اپشن پر کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے یہ والی وینڈو آ جائے گی یہاں وہ بولے گا ویلکم ٹو ویب 3 ایزی سیکیور اینڈ ہول پورٹفولیو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا نیچے اپشن ہے کیریٹ والٹ کا کیریٹ والٹ کی بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں دیکھیں والٹ کیریٹڈ پرسنٹیج چل رہی ہے کچھ دیر میں یہ آپ کا والٹ کیریٹ ہو جائے گا اور یہاں جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا جس لائک جس طرح آپ ٹرسٹ والٹ میں دیکھتے ہو سیمیلر اس طرح کا انٹرفیس آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں سینڈ ریسیو سویب ہسٹری سارا آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں بات کہہ لیتے ہیں کہ اس میں آپ نے فانڈز ٹرانسفر کیسے کرنی ہے تو یہاں ریسیو کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں بولا ہے پلیز بیک اپ یور والٹ نو اور سیٹ اپ یور ریکووری پاسفر تو یہاں آپ نے پہلے اس کو بیک اپ کی اس کی جنریٹ کرنی ہے اس کا پہلے بیک اپ بنانا ہے آپ یہاں جب آپ پہلی بار بنا ہوگے تو بیک اپ نو کا بٹن یہاں پر بھی آ جائے گا اگر آپ نے پہلے سے کچھ کیا ہوگا اس کو یوز کرنا شروع کر دیا ہوگا تو آپ بعد میں اس کا بیک اپ کیسے لے سکتے ہیں آپ نے یہاں والٹ 2 کے پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو خود ہی جو ایک پوپ اپ آ جائے گا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ جو یہاں پر لگائیں یہاں پر آپ جیسے سیٹنگ کی بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں بولا ہے بیک اپ مینجمنٹ آپ نے یہاں پر اپنی ای میل کو سیٹ کر دینا ہے یہ والٹ کیونکہ ملٹی پارٹی کمپیوٹیشن ایم پی سی ہے ایم پی سی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو کی ہے یہ تین بندوں کے پاس ہے یہ تین بندیں نہیں ہوگئے بسیکلی وہ تین بیک اپ اس کے بنے گا اور الگ الگ جگہوں پر چلے جائیں گے تو یہ نون کنسٹوڈیل والٹ ہوتا ہے اس کو آپ کنسٹوڈیل والٹ بھی بدا سکتے ہو لیکن ابھی جو آپ نے اس کا بیک اپ لینا ہے تو آپ جب اس کو یہاں اپنی ای میل پر ایک بیک اپ آپ کا جائے گا آپ کی گوگل ڈرائیب کے اوپر تو آپ یہاں پر اپنی جو پرائیویٹ آپ کی ای میل آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک بیک اپ جو اس کا آپ کی پرائیویٹ ای میل کے اوپر چلا جائے گا یہاں پر وہ آپ کی ایکسیس مانگ رہا ہے آپ نے اس کو اللاؤ کر دینا ہے اللاؤ کریں گے تو آپ کا بیک اپ جو یہاں پر آپ کی ڈرائیب کے اندر چلا جائے گا یہاں دیکھیں please backup your wallet and set up your password recovery کی آپ نے backup management کے اوپر جا کر آپ نے backup کی وٹن پر click کر دینا ہے یہاں پر وہ جو backup آپ کی email پر جائے گا وہ بھی encrypted ہوگا encrypted ہوگا آپ نے کیونکہ اس کے اوپر password لگایا ہوگا تو جب تک آپ وہ password نہیں لگائیں گے وہ open ہی نہیں ہوگا تو ہم یہاں پر اپنا password set کر لیتے ہیں آپ نے اپنا password لگانے کے بعد یہاں پر اس کو continue کر دینا ہے I understand یہ آپ نے ساری چیزیں دیکھ لینا نہیں ہے کہ اگر آپ یہ بھول جاتے ہیں تو آپ کا wallet کبھی بھی واپس نہیں آسکتا تو آپ نے احتیاط کرنی ہے ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے continue کے بٹن پر click کر دینا ہے backup کے بٹن پر click کر دینا ہے یہاں دیکھیں encrypting شروع ہو چکی ہے ہمارا جو document ہے وہ encrypt ہو کر backup کے اندر save ہو جائے گا ہمیں اگر وہ چاہیے ہوگا تو اس کو lock لگا ہوگا lock جو ہے وہ ہم اپنی password سے وہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں ہمارا جو backup ہے وہ ہو چکا ہے complete اس کے بعد اب واپس آ جاتے ہیں انٹرفیس میں واپس آ چکے ہیں یہاں receive کا button ہے کہ آپ نے کیسے ہو جو اس میں token آپ نے add کرنے receive کے button پر click کرنا ہے تو یہاں دیکھیں move funds from exchange to web 3 wallet آپ directly اس پہ اوپر click کر کے آپ بائنانس کے اپنے wallet یہاں دیکھیں بائنانس spot wallet لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے نیچے wallet 2 لکھا ہوا ہے تو یہاں آپ نے coin select کرنا ہے میں ابھی coin select کر لیتا ہوں USDT select network کر لیتے ہیں بی ای پی ٹونٹی اور confirm کر دیتے ہیں اس کو transfer کے button پر click کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پوچھ رہا ہے withdrawal address wireless is required that this dfee wallet is not wireless for USDT please add this first ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اس کو اپنے wireless address میں add کریں گے جس میں ہم جب مرضی چاہے اس میں automatic transaction کر سکتے ہیں تو یہ wireless address جو ہمارے بائنانس کی application کے اندر add ہو جائے گا go to add کے button پر click کرتے ہیں یہاں پر automatically اس نے ساری چیزوں کو fetch کر لی ہے fetch کرنے کے بعد ہم نے اس کو save کر دینا ہے just save کا button اور کوئی اپنے button نہیں click کرنا یہاں پر پھر آپ کی security verification کے لیے چلی جائیں گی چیزیں جس میں آپ نے اپنی authentication app اگر use کر رہے ہیں تو آپ نے authenticator code لگا دینا ہے اس کے پر اس کے بعد email پر code جائے گا وہ آپ نے یہاں پر لگا دینا ہے اور اس کے بعد easy طریقہ آپ اس میں اپنا deposit کر سکتے ہیں authenticator code اور email code جیسے لگائیں گے تو آپ کا جو withdrawal address ہے wide list میں add ہو جائے گا اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنے USDT اس میں transfer کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر add کر لیتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں یہاں پر 100 USDT جو ہے وہ transfer کرنا چاہتا ہوں تو یہاں دیکھیں 99.7 USDT transfer ہوں گے 0.03 USDT جو ہے وہ BNB gas fee جو ہے وہ یہاں پر cut ہو جائے گی کیونکہ میں Binance smart chain address سے جو ہے وہ اس میں transfer کر رہا ہوں one step withdrawal میں اس کے اوپر click کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے وہ withdraw ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں withdrawal processing کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ یہ funds میرے اس wallet کے اندر transfer ہو کر میرے پاس آ جائیں گے جب تک funds یہاں پر transfer ہو رہے ہیں ہم دوسری چیزوں جو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ تین ڈاٹ پر جیسے آپ click کریں کہ آپ کو network show ہو جائیں گے تو یہاں پر networks جو ہیں وہ آپ کو دو ہی نظر آئیں گے آپ کو ایک نظر آئے گا evm جو کہ ethereum network ہے اور دوسرا آپ کو cosmos نظر آئے گا یہاں پر evm based جو token ہے وہ آپ یہاں پر اس میں deposit کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ جو ہے وہ cosmos based جو network ہے ان کو آپ use کر کے جو ہے وہ آپ swapping کر سکتے ہیں آپ bridging کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں اگر آپ token receive کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ بہت سے token receive کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی token یہاں پر deposit کرنا ہے جیسے میں کہتا ہوں میں نے injective token جو اب یہاں پر receive کرنا ہے تو میں receive کی button پر جاؤں گا یہاں ing injective کی short form ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ injective token میں بی پی ٹوانٹی بائناس سمارٹ چینج سے بھی deposit کر سکتا ہوں اور injective کی جو اپنی blockchain ہے اس کے through بھی یہاں پر جو اس میں deposit کر سکتا ہوں اس کے بعد usdt کو بھی یہاں deposit کرنے کے لیے بہت سے network available ہے ethereum ہے بی پی ٹوانٹی ہے cosmos available ہے اس کے بعد بہت سے polygon available ہے اس کے بعد یہاں پر آپ phantom سے بھی یہاں پر deposit کر سکتے ہیں usdt کو بھی deposit کرنے کی بہت سے exchanges ہیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس usdt receive ہو چکے ہیں ہمارے wallet کے اندر اب یہاں سے ہم نے ان کو withdraw کرنا ہے withdraw کرنے کے لیے ہمارے پاس bnb ہونے چاہیئے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے جب اس کو withdraw کرنا ہے wallet سے کیونکہ یہ decentralized wallet ہے تو decentralized wallet میں آپ نے جس بلوکچین کو use کرنا ہے اس بلوکچین کے اندر آپ کے پاس اس کے token ہونے چاہیئے پھر ہی آپ یہ withdraw کر سکتے ہیں جیسے میں نے بی ای پی ٹوانٹی یعنی کہ بی ناس smart chain بلوکچین کو use کیا ہے تو میں یہاں پر بی ای پی ٹوانٹی کے بی این بی token کو یہاں پر لاؤں گا تو ہی میں یہاں سے exchange کے اندر تو میں exchange کے option پر جاؤں گا یہاں پر trade کے option میں جاؤں گا اور یہاں سے بی این بی token کو buy کر لوں گا بی این بی یو ایس ڈی یہاں پر میں market order کے اوپر 100 کے بی این بی receive کر لیتا ہوں اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں web 3 کے option پر تو یہاں پر میں بی این بی کے اوپر click کر کے یہاں پر receive کے اوپر click کر کے transfer now کے button پر click کر دیتا ہوں اور یہاں پر transfer کے button پر click کر دینا ہے یہاں پر withdrawal address white list کا بول رہا ہے کہ آپ بی این بی والا address white list نہیں کیا ہوا تو اس کو بھی white list کر لیں یہاں اپنے go to add click کرنا ہے یہاں پر خود بخود ساری چیزیں add کر لے گا آپ save کے button پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کا یہ والا wallet ہو جائے گا white list ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی بعد transaction کریں گے تو آپ کو دوبارہ سے copy paste کرنے کا option ملے گا وہ automatically fetch ہو جائے کریں گے wallet address آپ one click کیا کرنا اور ادھر exchange کے اندر ایک ویڈرا کے button پر click کر دیتے ہیں تو ہمارا ایک step سے withdrawal اپنے exchange میں wallet میں آجائے گا اور اسی طرح بعد میں wallet سے exchange بھی بھی بہت آسان ہوگا وہ بھی ہم کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کیسے اپنے funds کو receive کر سکتے ہیں جیسے fund آتے ہیں وہ یہاں سے withdraw کر سیکھتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس USGT بھی available ہیں اور BNB بھی available ہیں تو یہاں send کے button پر click کرتا ہوں transfer now button click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں wallet اوپر چلا جائے گا from to binance spot wallet وہ نیچے آجائے کون سیلیٹ کرنا USGT تو آپ یہاں سے select کر لو USGT میں یہاں پر 50 USGT withdraw کرنا چاہتا ہوں تو میرے wallet سے میرے binance کے spot wallet چلے جائیں گے تو یہاں آپ بتا رہے ہے network fee جو ہے وہ اتنی لگے گی اس کے بعد آپ wallet میں fund چلے جائیں گے بینج smart chain اور 50 وی دراؤ کرنا چاہتے تو کنفرم کے وٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں سنگل کلک سے ہو جائے گی یہ تو ہو گیا send اور receive کرنے کا option کیسے آپ نے wallet میں transfer کرنا ہے اس کے بعد اگر next option آجات ایتھریم کو تو یہاں پر ایتھریم کا چارٹ آرہا اس کے بعد مارکیٹ کیپ ساری چیزیں تو یہاں کو swap کا button ایک نظر آرہ ہے تو یہاں آپ اپنا token select کریں جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ مل دے گا یعنی کہ میں USDT دے کر یہاں پر ایتھریم خرید دنا چاہتا ہوں تو میں کہ کروں گا یہاں پر اپنے USDT کی amount لکھ دوں گا جیسے میں کہتا ہوں میں دس USDT سے ایتھریم خرید دنا چاہتا ہوں تو میں کہ کروں گا یہاں پر اس کو approve کر دوں گا یہاں پر پروائیڈر بیسٹ ریٹ مجھے کون دے رہا مجھے ون انچ ایک شینج کی طرف سے مل رہے اور یہاں سے آپ کو minimum received اتھریم ہوگے وہ اتنی اتھریم ہوگے ٹھیک ہے نیٹ ورک فی 0.21 ڈالر لگے گی اور total amount یہ چیز سینیریو ہونے والا تو میں اپروو usdt کے بٹن پر کھلک کر دیتا ہوں پھر سے بتائے گا ساری ٹرانزیکشن ہے ڈیٹیل ہم یہاں پر اس کو اپروو کر دیں گے تو آپ کی وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ کے پاس ایتھریم ٹوکن یا جو بھی دیفرنٹ مارکیٹس آجاتی ہیں یہاں سے آپ کٹیگری وائز بھی جا سکتے ہو کہ آپ لیئر ون کٹیگری میں جانا ہے میمز میں جانا لیئر ٹو میں جانا ہے یا اپنے کس میں جانا ہے وہاں پر ان کٹیگری میں جا کر سکتے ہیں سویب کے اپشن میں جانے کے بعد اس کے بعد ارن کا اوپشن آجاتا ہے ارن کا اوپشن ہے کہ یہاں سے یلڈ کر سکتے ہو اپنے ٹوکن سٹیکنگ پر لگا کر یہاں پر یئرلی ارننگ جو آپ جنریٹ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر تیبل کوئن کا ایپی وائز اینوالی پرسنٹیج 9.67 پرسنٹ اگر آپ اس کو ہولڈ کرتے ہو سال بعد 9 پرسنٹ ملے گا 6 پرسنٹ ملے گا اس کے بعد لینڈنگ آجاتی ہے اور اپنے ساپ سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈسکور کا option بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے اس wallet کو دوسرے decentralized ویب بینسر ہے تو آپ ان کے ساتھ کیسے اس کو کنیکٹ کر سکتے ایزی ہے پینک ایک سو آپ کو نظر آرہ رہے آپ اس کے اوپر کلک کریں ہیں لکھا اگر ویزٹ کرنا چاہتے تو ویزٹ کر سکتے ورنہ اوپن دی اپ کلک کروں گا تو ان دی سنٹرلائز پروٹوکول جو اوپن ہو جائے گا ان کی ڈی سنٹرلائز ایکسچینج جو یہاں پر اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر کنیکٹ کا بٹن ہے تو یہاں پر آپ انجیکٹ کے بٹن پر کلک کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوگا آپ کا والٹ جو بینس والا کنیکٹ ہو ہو جکیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کوئی ٹریڈ کر نہیں ہو تو اپنے ٹریڈ نہ ہو کے بٹن پر کلک کر نا ہے آپ جو بھی ٹوکن یہاں بھی وہ آٹومیٹیکلی کلکولیٹ کر کے دکھا دے گا آپ کو ٹھیک ہے میں یہاں پر ٹونٹی فائی سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں یہاں پر دو ٹیک ٹوکن خریج دینا چاہتا تو میں یہاں پر لکھ دی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ دیر کلک کرے گا تو یہاں سے میری ٹرانزیکشن ہو جائے گی اگر آپ بینانس ویڈیو ویڈیو اندر سویپ کے اپشن میں کچھ ٹوکن نہیں ملتے جیسے کہ بہت سو ٹوکن جو نیولی لیسٹڈ ہوتے ہیں وہ ویڈیو اندر نہیں آتے وہ اس طرح سے بھی خریج پر اس کی سکیورٹی ویڈیفکیشن کر دینی ہے اس کے بعد آپ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس طرح آپ دوسری بھی ڈی ایپ کو یہاں پر چلا سکتے ہیں یا آپ ان کو سرچ بھی کر سکتے جیسے کہ اگر آپ یونی سویپ کو لائک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ میں نے یونی سویپ سرچ کی ہو یونی سویپ وی تری یعنی ان کا جو ورزن تری ہے وہ میرے سامنے آ چک ہے یہاں سے آپ ایپ جو اوپن کر گئی یہاں پر ان کی بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اپنی ٹریڈ جو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب چلتے اس کو کسٹوڈیل والٹ بنایا ہوگا تو آپ کی فنڈ سکیور ہوں گی اگر آپ اس کو نون کنسٹوڈیل والٹ بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ چلے جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو سکیور کیسے کرنا ہے آپ بیک اپ پلیلیو تو بھی سکیور ہو جائے گا لیکن آپ اس کو اور بھی اچھے طریقے سے سکیور کیسے کر سکتے میں آپ بتا دیتا ہوں یہاں والٹ کی کی طرف کے اپنی بیک اپ فریز کیسے لینے اور کیسے آپ نے اس کو سکیور کر دیتا ہوں یا سیٹنگ کے بٹن پر جاتا ہوں یہاں دیکھیں بیک اپ منجمنٹ ہے بیک اپ منجمنٹ آپ نے کمپلیٹ کر لینا کمپلیٹ کرنے کے بعد نیچے ایمرجنسی ایکسپورٹ کا کر سکتے ہیں لیکن کمپلیٹ طریقے سے آپ نے اس کو پرائیویٹ کی کے ساتھ ایکسپورٹ کرنا ہے تو ہم اسکیپ کے بٹن پر کلک کر دیں گے یہاں بتا رہے کہ آپ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں اگر یہ کریں گے اس کے بعد آپ کی ایکسیس نہیں رہے گی اگر پرائیویٹ کی ہوگی تو ہی والٹ کے تاک آپ کی ایکسیس ہوگی ورنہ نہیں ہوگی میں کہ دیں ٹھیک ہے میں شور ہوں اور میں اس کو کمپلیٹ ایمیجنسی سکیپ کے بٹن پر کلک کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر سیکیورٹی ویریفکیشن اور ساری ریکوئرمنٹ کے لئے اپلیکیشن آگے جائے گی ٹھیک ہے یہاں اپنے اپنا ایمیل کا کوڈ لگا دنے ہیں دونوں کوڈ جب آپ لگا دیں گے تو آپ ساری پرائیویٹ کیز آپ ساری پرائیویٹ کیز کو دیکھو گے ساری تقریبا آپ کو ایک جیسی دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے سیون ایٹ سی فائی لاس پہ سب بھی کے آ رہے تو آپ سب کی پرائیویٹ کی کو کپی آل پرائیویٹ کی بٹن پر کلک کرو آپ نے لازمی سیو کر لینا تو ہی آپ کا یہ والٹ نان کسٹوڈیل والٹ ہوگا اور آپ کی ملکیت میرے گا آپ کی پرائیویٹ کی ہے تو آپ کی کرپٹو ہوں گے اگر یہ پرائیویٹ کی گھوم گئی تو آپ کے کرپٹو بھی چلے جائیں گے میں یہاں پر اس کو کپی کر لیتا ہوں کپی کرنے کے بعد میں یہاں پر ایک اکلی پورڈ کی پرائیویٹ کی بیناس ریکاور نہیں کر سکتا میں اس کو کنفرم اور ایریز کر دیتا ہوں تو بیناس کے اوپر سے میرا جو ویب 3 کا والٹ تھا وہ کلیرلی یہاں سے جا چکا بلکل ڈس کنیکٹ ہو چکا اب بیناس کی اپلیکیشن دلیڈ کر دیں آپ آپ کا موبائل گر گیا خراب ہو گیا مسئلہ بن گیا اب آپ پاس پرائیویٹ کی ہیں تو آپ پرائیویٹ کی کو کیسے استعمال کر کے اپنے میٹا ماسک والٹ میں اس کو لا سکتے ہو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ نے میٹا ماسک والٹ کو اپن کر لینا اور ایک ادد میٹا ماسک والٹ کر لینا جیسے میں یہاں پر کر لگا ہوں یہاں پر دیکھیں import using secret recovery phrase ہے کیونکہ ہم نے private key کے ساتھ پہلے بنا لیں پہلے create new wallet اور i agree کے button پر کلک کر اس کو complete پڑھ لینا اور accept کے button پر کلک کر دینا یہاں پر اپنے نیا password کوئی بھی لگا دیں اس کے بعد create password کے button پر کلک کر کے اس کو بنا لینا ہے اور start کے button پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو secret recovery phrases دے گا آپ نے secret recovery phrases کو کسی copy کے اوپر لازمی لکھ لینا ہے میں نے یہ ساری phrases لکھ لی ہیں میں continue کے button پر کلک کروں گا اور اس ترتیب کے ساتھ ساتھ ان کو select کر لوں گا کمپلیٹ backup پر کلک کر دوں گا اور ہمارا wallet کمپلیٹ ہو چکے done کے button پر کلک کروں گا اور enable automatic security checks اس کے لازمی کلک کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں پر کلک کروں گا اگر اکاؤنٹ نمبر 1 اس کے اوپر کلک کروں گا اس کے اوپر کلک کروں گا اس کے بعد import account پر کلک کروں گا تو یہاں وہ option کہہ رہا ہے paste your private key string پیسٹ your private key string کا مطلب ہے وہ والی جو private کی ہے وہ والی یہاں پر لگانی ہے جس network کی آپ چاہیئے سبھی کی تقریب تھی تو میں اس میں کوئی ایک copy کر کے یہاں لگا دیتا ہوں مجھے BNB کی چاہیے تو میں BNB Smart Chain کی copy کر لیتا ہوں میں BNB wallet کی پر لگا دی ہے import کے button پر click کروں گا تو یہاں پر account successfully imported ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس account کے اندر کیا پڑھا ہو ہے تو یہاں آپ دے سکتے ہو کہ 99.03 ڈالر کے BNB token پڑے ہو ہے اور نیچے ایک اور option آرہا ہے BNB کا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر ایک اور option آرہا یہاں پر one new token found in this network ٹھیک ہے ہم کے کریں گے یہاں پر ان کو چیک کریں گے کہ کون سے token بھی تھے اور BNB بھی تھے جتنے وہاں پر تھے وہ سارے یہاں پر آ چکے ہیں اب کیا ہوا یہ والٹ پہلے MPC تھا اور non custodial wallet اب کسٹوڈیل wallet بن چکا ہے تو آپ ان کی private کی اپنے drive سے بھی بیک اپ سے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو اور یہاں اپنی فنڈ کیسے transfer کرنے میٹا ماس سے trust wallet میں و trust wallet سے بائنس پر کیسے transfer کرتے ہیں اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی یہاں بٹن میں مل دیگی کہ کیسے آپ میٹا ماس کو use کر سکتے ہیں اور یہ کتنی زیادہ ضروری چیز ہے تو اس کو سمجھنے کیلئے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو میں نے سارا کچھ سمجھایا ہے ویڈیو کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیا کیا آسانیاں یہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے سمجھ آگی ہوگی مزید کوئی گر کا آپ کو konfusion سیکشن میں بتائیے گا انشاءاللہ ہم اس کے اوپر part 2 بنا کر آپ کی konfusion دور کر دیں لیکن آپ کے سارے ڈاؤٹس کیلئے ہو چکے ہوں گے اگر آپ اس چینل کو سبسکر